ہلو فرنڈز فوٹو ریسٹوریشن پہ مطلب کون سی فوٹو آپ ریسٹور کر سکتے ہیں کیسا کیسا ششکہ کر سکتے ہیں فوٹوگرافی میں اور اس طرح سے پرانی ایمیج کو نیو کرنا ہے آپ نے تو وہ کیسے ایسے ہوگی دیکھیں جی اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ڈسکرپشن میں لنک کا اوپر بھی پاپ اپ ہو رہا اب ہمارے پاس ایمیج ہے یہ والی یہ انکل کی یہ کوئی انکل ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مشہور ٹائپ انکل ہیں تو ہم ان کی ایمیج کلرائز کرنے لگے ہیں مطلب کلر فول کرنے لگے ہیں ہم نل میں جیسے آپ نے دیکھا اس ایمیج کو ہم کلر فول کرنے کے لیے اڈوب فوٹو شاپ کا بہترین ایک ٹول ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا ایک اور ویڈیو میں جیسے ہم اس کو سب سے پہلے یوز کرنے کے لیے بیگرونڈ ہے اس کو کنٹرول جے کر کے ڈبل لیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کلک کرنا ہے آپ نے فلٹرز پہ فلٹر پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر آنا ہے نیورال فلٹرز پہ جیسے ہم نیورال فلٹرز پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس ایمیج کے یہ جو فلٹرز ہیں یہ آن لائن ہی مطلب سپورٹیڈ ہیں اگر نیورال فلٹر آپ کے نہیں ہیں نیبل ہو رہے تو دسکرپشن میں لنک ہے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ان فلٹرز کو اندر کافی زیادہ اس طرح کے ورکنگ ہے پلیگنز ہیں کافی زیادہ تو یہاں پر آپ نے فرنڈز جانا ہے کلر آئیزڈ پہ مطلب کلر آئیزڈ یہ دیکھیں آپ کو اس کی پکچر سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ پکچر پہ صرف آپ نے ایک کلک کرنا ہے ایک کلک کرنے سے آپ کی جو ایمیج بلیک ان وائٹ ہے وہ کلر فل ہو جائے گی اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ نیچے پورا سا سٹارٹ ہو گیا تو فرنڈز ہے نیچے ارجسمنٹ ہیں کچھ اس میں آپ ارجسمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں مجھے نہیں خیال کہ کچھ آئیڈ کرنا چاہیے اوہ تھوڑی سی نوائیس ریڈکشن ہم کم کر لیتے ہیں یہ نوائیس ریڈکشن ہم نے کم کر لی یہاں تک تھوڑی سی نوائیس کم ہو جائے لیکن کلر آرٹیفیشل ریڈکشن یہ تھوڑی سی جیادہ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اوور ریڈیکشن کام ہو جائے جو فیڈیڈ ہیں تو اس کو فرنڈز اوکر پر کلک کرتے ہیں کہ ایسی ایمیج بنانا نا میرے اندازے کے مطابق کیا مطلب بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اس طرح کے کلرز ڈالنا ایمیج کے اندر ایک سنگل کلک کے اندر میں تو کہتا ہوں سارے بچے شروع یہ فائی وار تے گگلاؤ تو پورے دنیا کا کام آپ کے پاس آنا چاہیے کہ بلیک ان وائٹ انٹو کلر فل بس اس ٹول کو یوز کریں آپ سب یوز کریں دیکھیں ایمیج آگیا اب اس کے آئیز دیکھیں کتنی اچھی آئی ہیں مطلب آئیز کے اندر سے اس نے کلرز کتنی اچھے اٹھائیں ہیں اوہ اوہ کیا بات ہے اس کے رنگلز ہیں جو سٹا فٹ سے ہم ہیلنگ برش ٹول ہے سپورٹ ہیلنگ وہ اس سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ رنگلز یہاں سے یہ ریموو ہو گئے یہ ریموو ہو گئے اوہ 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 اور کوئی اس سائز کی ایمیج لیتے ہیں کنٹرول کوپی کنٹرول ان تو پرنٹ بنا لیتے ہیں کوئی اس کا پروکسیمیٹلی فوٹو میں جاتے ہیں تو کوئی ایٹ بائی ٹن یا ایٹ بائی ٹن پورٹرٹ کر لیتے ہیں یہ پرپیکٹ ہے کنٹرول بھی پیسٹ مارتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئی ہے یہ ہمارے پاس فوٹو آگئی ہے فل بہترین یہ تھوڑے سے یہاں پر مطلب ایریا خراب ہے اس کو تھوڑا سا ریموو کر لیں یہاں یہاں سے یہ چیزیں اور یہ تھوڑا سا ایریا یہاں سے بہت ہی اچھا ٹول بہت ہی اچھا ٹول میں بہت عرصے کے بعد فوٹو شاپ کی اتنی بڑی اپ ڈیٹ دیکھیں کہ جس اپ ڈیٹ میں ایسے 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 کام ہوتے ہیں مطلب پہلے بہت زیادہ چیزیں چینج کرنی پڑتے تھیں یہ ایمیج اگر پرانے جو فوٹو شاپ کی یوزرز ہیں 7.0 والے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں اس طرح کی ایمیج کو بنانا کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور کتنا ایڈڈ کتنا کرنا پڑتا ہے مطلب ایک کلر کو اور پھر وہ آپ کو کلر بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی کوٹ کا کلر کیا تھا تو کمپیوٹر نے میں آئے تو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں کہ کوٹ کا کلر واقعی یہ تھا کیونکہ انہوں نے جو سوفٹر ڈیزائن کیا ہے وہ پتہ نہیں کیا ڈیزائن کر دیا میری سمجھ سے باہر ہے لیکن یہ بہت ہی کوک ہے مطلب سنگل کلک پہ ہے سب کچھ کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل سنگل کلک پہ اور بہترین ایمیج بہترین بہت ہی شاندار بہت شاندار آئی ہوپ آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس طرح سے کوئی بھی الٹا شلدہ ششکا کریں تو مجھے لازمی انسٹاگرام پہ ٹیک کریں کہ میں نے یہ جو ہے بلیکن ویٹ فوٹو تھی اس کو کلر فول میں چینج کیا ہے تھینکیو فور ووچنگ میری ویڈیو اور سبسکرائب میری چینل اور نیچے لائک کریں کمنٹ کریں اور 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 see you in the next ویڈیو بائی بائی شو موسیقی